ناظرین آئی ایس بی آر نیوز سے میں ہوں شیخ حمید اس وقت آپ کو اس چیز کا بہت بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت پورے پاکستان کی اندر عوام منگائی کی چکی میں پس رہی ہے جبکہ حکومتی سطح کے اوپر اس منگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی دماعت نہیں کیا جارے پرائس کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں جو سرکاری نرخ پرائس کنٹرول کمیٹی یا ڈی سی صحبان کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے آپ کسی بھی دکان کے اوپر کسی بھی سٹور کے اوپر چل جائیں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا چھوٹی چھوٹی سی مسائلے دوں گا کہ دودھ کی آپ قیمت دیکھ لیں چینی کی قیمت آپ دیکھ لیں پانی کی قیمت آپ دیکھ لیں پتی کی قیمت آپ دیکھ لیں گی کی قیمت آپ دیکھ لیں یہ وہ چیز ہیں جو روزوانا استعمال کی ہیں ان کے اوپر ایک بقیدہ فروڈ اپنا ایک لسٹ لکھرتی ہے جس کے اوپر فروڈ سبزی یا ان چیزوں کا بقیدہ ریٹ زرگانہ کے دیے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی قسم کو کوئی عمل نہیں ہو رہا ہر بندہ اپنی من مانی کر رہا ہے اپنی من مانیاں کی جو قیمتیں ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے حکومتی سطح کے اوپر کسی بھی سطح کے اوپر ان کا نوٹس نہیں لیا جا رہا نہ ہی ان کو پیچھے لانے کے لیے کوئی کام کی عجر ہے قیمتیں اسمانوں کو چھو رہی ہیں ایک عام بندے کی جو اس اطاعت ہے وہ ختم ہو چکی ہے لوگ اس قدر پریشان ہے کہ لوگ اپنے گار کے بیجلی کے دل دیں بچوں کا پیٹ پالیں سکون کی طرف جائیں یا ان کی تعلیم یا کسی اور طرف جائیں بہت برا حال ہے لوگوں کا عوام کو رلیم دینے کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی اگدمات اٹھانے پڑیں گے نہیں تو میں یہ سنتا ہوں کہ یہ جو عوام کا ایک لاوہ ہے جو خموشی سے اندر اندر پا کر رہا ہے میں سنتا ہوں کہ حکومت تو فیل ہو چکے لیکن اپوزیشن بھی عوامی مسائل کے اوپر بات کرنے سے کا اثر وہ بھی فیل ہو چکے ہیں مجھے اس چیز کا قوی اندیش ہے کہ اگر خدا نہ ہستا یہ عوام کا ایک جمعہ خبیر بن گیا یہ ایک عجوم بن گیا اور یہ عجوم کی شکل میں ویڈاوٹ لیڈرشپ کی لوگ باہر آگے تو یہ بڑا خطرنا ہوگا اس کے لیے جو پولٹیکل پالٹیز جو لیڈرشپ ہیں ان کو لازمی باہر آنا چاہیے اور ان اشیو کے اوپر بات کریں تاکہ حکومت کے اوپر اپوزیشن کا ایک پریشر پڑے اور وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے آئی ایم ایف کا پریشر ہو یا ایف ایٹی ایف کا پریشر ہو یا کوئی بھی پریشر ہو کسی بھی پریشر کے تحت پاکستانی عوام کو اس ننگائی کے چکی میں نہیں پیسنا چاہیے اس کے لیے حکومت اوپوزیشن کو مل کر ان اشیو کے اوپر بات کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس ننگائی کی چکی سے باہر نکلیں آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں آئی ایس بی آر نیوز کے جو ہمارا چینل ہے اس کو لائک کریں ان ویڈیو کو آپ شیئر کریں ان کے اوپر کمنٹس کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو آئی ایس بی آر نیوز سے شیخ خمید کو اجازہ دیتی اللہ حافظ